جنہوں نے ہیلپ کرنی ہے وہ ہی ہمیں فون کریں اس کے علاوہ کوئی نہ فون کرے جب میں اپنے گھر کے حالات دیکھتی ہوں تب میں کمزور پڑ جاتی ہوں کہ ہمارے گھر کے اتنے حالات ہیں ہم گھر میں کھانا بنا کے کھالے صبح کھاتے ہیں اور شام کو پھر انتظار کرتے ہیں ابھی کھانا ملے گا تب میں اتنا ڈر جاتی ہوں تب میں رونے لگ جاتی میں پھر یہ دل پر پتھر اکھ لیتی ہوں کوئی بات نہیں دو دن کا ہے تو گزر جائے گا اور میری ممہ پیس نہیں دے سکتی ہے اسلام علیکم ناظرین آئیزو پاکستان سے میں ہوں آپ کے مزبان نواب احمد آج اس پین کے پاس موجود ہوں جس کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال ہوگی یہ پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اور اپنے ملک و قوم کے لیے اپنی جو بھی پوری زندگی ہے ڈاکٹر بن کے گزارنا چاہتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں ہوتے یہ ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتی ہیں لیکن یہ ڈاکٹر کیسے بنیں گی ان کے ابھی اپنے وسائل نہیں یہ خرچے افورڈ کر پائیں تو باقی ان سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہن بتائیے گا کون سی کلاس میں بڑھتی ہیں میں سیون کلاس میں بڑھتی ہیں عمر کیا آپ میری سولہ سال ہے سولہ سال ہے تو پڑھ لکر کیا آپ کے ایم ہے کہ میں اگر پڑھ لکھ جاؤں تو کیا بنیں گی آپ میں ڈاکٹر بنوں گی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی بھی پڑھ جائے اور میں بھی پڑھ جاؤں جو موجودہ آپ کی مالی صورتحال ہے آپ اتمنان رکھتی ہیں کہ آپ فیچر میں ڈاکٹر بن جائیں مجھے جب میں اپنے گھر کے حالات دیکھتی ہوں تب میں کمزور پڑھ جاتی ہوں کہ ہمارے گھر کے اتنے حالات ہیں ہم گھر میں کھانا بنا کے کھالے صبح کھاتے ہیں اور شام کو پھر انتظار کرتے ہیں آپ بھی کھانا ملے گا بس میں اپنے گھر کے حالات دیکھ کے ڈر جاتی ہوں سکول میں کبھی سہیلیوں نے آپ کا مزاک اڑایا ہو بہت اڑاتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ دیکھو یہ گریب کی بیٹی پڑے گی اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ یہ سکول کی کتابیں لے لے تب میں اتنا ڈر جاتی ہوں تو اب میں رونے لگ جاتی میں پھر یہ دل پہ پتھر رکھ لیتی ہوں کوئی بات نہیں دو دن کا ہے تو گزر جائے گا اور میری ممہ پیس نہیں دے سکتی ہیں اور میں اس سے مجھے کوئی شونک نہیں تھا میڈیا پہ آنے کا میں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنے کا شونک ہے اور مجھے ڈوکٹر بننے کا کوئی میں اچھی ڈوکٹر بن جاؤں گی اور میرے بہن بھائی بھی پڑھ جائیں گے بس میں اس وجہ سے آئی ہوں کوئی ہمیں تانگ نہ کرے بس وہ ہی ہمیں ہیلپ کریں جنہوں نے ہیلپ کرنی ہے وہ ہی ہمیں فون کریں اس کے علاوہ کوئی نہ فون کریں آپ کے والد کیا کرتے ہیں میرے والد وہ دیاری مزدوری کرتے ہیں کبھی ان کو مل جائے تو مل جائے نہیں تو بیٹھے رہتے سارا دیں آپ کے بہن بھائی کزنے ہیں میرے چھے بہن بھائیاں تین بہنیں اور بھائی چھوٹے ہیں ایک کی عمر آٹھ سال ہے ایک کی عمر چھے سال ہے ایک کی عمر چار سال ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ گھر کا نظام چلا پائیں گی جو مجودہ صورتحالے گھر کا نظام چلنا ہے صحیح طرح سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے گھر کا کیسے نظام چلے گا کیسے نہیں چلے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر ہو جو ہم سکرین پہ چلا سکیں تاکہ مخیر حضرات آپ سے دریکھ رابطہ کر سکیں جی ہے ہمارے پاس ناظرین یہ بہن ہمیں نمبر دیں گی اور یہ نمبر بقیدہ سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا آپ لوٹ کر سکتے ہیں اور وہی حضرات ان سے رابطہ کریں جو ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹی سی بہن ہے جن کی بہت اچھی خواہشات ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اپنے آپ کو ملک و قوم کے لیے وہ قربان کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے اور جو ایسے لوگ جن کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے لیے اپنے آپ کو سکریفائس کریں تو ایسے نوجوان قوم کی بیٹیوں کو ایفریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اور ان کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور میں اپنے مخیر حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میری پیاری بہن کو ضرور سپورٹ کریں جتنا ایک آپ کر سکتے ہیں کوئی ان کا منتلی خرچہ لگا دے یا کوئی ان کے تعلیمی اخراجات کا خرچہ اٹھا لے آج نہیں اللہ تعالی آپ کو آخرت میں اس چیز کا عجر دے گا ضرور اس بہن سے رابطہ کیجئے گا اور ان کا جو بھی اخراجات ہیں ان کو کس نہ کسی حد تک آپ کی تھوڑی بہتی انداز سے وہ ان کے کم ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ ان کی سپورٹ ضرور کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ ایسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنے میزبان نواب احمد کو دیں اجازت خدا حافظ